السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے دوست احباب خیل سے ہوں گے یہ سندھ پبلک سرز کمیشن کا جو ہے وہ پیپر ہے ہیڈ ماسٹر کا اور یہ اٹھائیس طریق کو ہوا تھا اور یہ میخ ارمادنے کا پیپر ہے بی پیپر ہے انشاءاللہ اے اور سی بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں پہلے اسلامباد کانفرنس تھی پھر آج شادی کل کالج پارٹی پر سوائیبہ یعنی ان کے بڑی ترطیب جو ہے نا وہ عجیب سی چل رہی تھی لیکن دوستوں کی اتھا کے سر یہ ضرور کروائیں تو میں نے آج یہ کروارا ہوں انشاءاللہ جو ہے وہ دو تین دن کے بعد باقی بھی کرواؤں گا اس کے اندر انگلیش کے سوال جو ہے وہ میں نہیں کرواؤں گا اور جو ایڈوکیشن کے جتنے بھی سوال ہیں وہ انشاءاللہ میں کرواؤں گا پہلا سوال ہم کرتے ہیں جیکھو لائف آؤٹکم لائف ایک برادر چیز ہے تو لائف کی جو آؤٹکم ہے یہ نہیں زندگی کے اندر میں کیا کروں گا میں زندگی میں کیا بنوں گا اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگزیکٹ میر نہیں کیا جا سکتا اگزیکٹ اس کی کوئی بانڈری لائن نہیں ہے مطلب میں کہوں گے دس سال پانچ سال ایک سال چھے ماہ وہ بات نہیں ہے پوری لائف کی آؤٹکم پوری لائف کے اندر میں یہ بنوں گا جب اس طرح کی بات ہوتے ہیں اس کو ایمز کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ایمز یعنی اگر تو ایک ایسی چیز جو خیالی پلاؤ جیسے ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو ہوائی بات ایک ایسی چیز جس کو میر نہ کیا جا سکے وہ ایمز میں آتی ہیں ایک ایسی چیز جس کی بانٹری سیٹ کر دی جائے اسی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سال کی چھے ماہ کی وہ گول کے اندر آ جاتی ہے کوئی ایک دن کی بات ہو تو وہ ابجیکٹیو کے اندر آتی ہے جہاں ایم ہوگا باقی جو اس کے اپشن ہیں وہ بلکل اب یہ کوئی ایکسپیکٹر لائف آؤٹکم لرننگ آپ فرام ایڈکیشن آ رہے ہیں لرننگ لرننگ تو ہے کہ چینجر بیہوی جو ہم نے سیکھا اب لائف کی آؤٹکم سی لرننگ نہیں ہوگی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ایویویشن کے جانچ کرنا کہ کیا کھویا کیا پایا پیڈاگوزی پڑھانا یعنی باقی تو بڑے ایڈر ایلیمنٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں تو ایمز یہاں پہ کریکٹ آنسر ہوگا اچھے یاد رکھیں کہ جو یہاں پہ ٹک ہوئے ہوئے ہیں یہ جس نے مجھے پیپر سینڈ کیا اس نے جو ہے وہ ٹک کیے ہوئے تھے تو ضروری نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جو ہے اس میں سے جو ہے وہ آنسر ان کے کچھ اور اور میرے کچھ اور ہو سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ٹک آنسر منشن کر دوں یہ والا جو ہے یہ ایم ہی ہوگا سیکنڈ ہے یہاں پہ میں تھوڑا کیورڈ میں بتاتا ہی چلتا ہوں میموری کس چیز کے ساتھ دیماغ کے ساتھ پرابلم سالویں پرابلم کو سالو کرنا ہے تو کیا استعمال کریں گے پرابلم سال دیماغ کے استعمال کریں گے ڈیسین 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 کیسے کہاں سے دیماغ سی ہوتے ہیں تو کون سی ہے سکیل ڈیویلیمنٹ سکیل ایک ہونر کوئی چیز سیکھنا پیٹا کوئی چیز بچوں کو پڑھانا ہے دیکھیں جاؤ ہماری مہمدی کا بننا ہمارے پرابلم سالو کرنا یہ ہمارا کتنا کاغنیٹیو ڈیویلیپ ہوا ہوا ہے ہمارے مائنڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہاں پہ کاغنیٹیو ڈیویلیمنٹ ہی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بہت اہم سوال ہے میں نے کوئی پیپر نہیں دیکھا جس میں جو ان کے بغیر مکمل ہوا ہوں تو انڈکٹیو جو ہوتا ہے یہ سپیسیفیک جنرل ہوتا ہے انڈکٹیو سپیسیفیک جو ہوتا ہے جنرل سپیسیفیک ہوتا ہے انہوں نے یہ غلط لگایا ہے یہ والا جو ہے نا اس کا بھی آپشن وہ کریکٹ ہے پہلے اگزیمپلیں ہوں گی پھر اس کے بار رول بتائے جائیں گے اچھا جی فورت ہے what is the term use to describe the relationship of subject across different educational level یہاں پہلے میں مثال سمجھاتا ہوں دیکھیں کہ اگر تو چھٹی کلاس اس کا تعلق ساتھویں کے ساتھ ہے اس کا تعلق آٹھویں کلاس کے ساتھ ہے اس چھٹی میں ہم نے کچھ پڑھا اس سبجیکٹ پڑھا وہ ساتھویں میں کچھ اور برادر سینس میں آگیا آٹھویں میں کچھ اور اب جو اس طرح کے ہم relationship کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ different level ہوتا ہے یہ different level تو اسے vertical بولتے ہیں اور اگر میں کہتا کہ اگر same level کے اوپر different concept at same level یعنی ایک ہی کلاس کی science اور اور دو اور math اس کا اپس میں کوئی تعلق ہے تو وہ horizontal میں آئے گا تو اگر وہ different classes کے اندر آگے تو وہ vertical ہو جائے گا تو یہاں پہ c option جو ہے وہ اس کا correct ہے پھر تہادہ central focus of idealistic education وہ جو idealism کی طرح ہے تو idealistic education کے اندر کیا ہوگا practical practical skill تو pragmatism یا progressivism وہ کہتے ہیں moral character and intellectual growth تو جو کہتے ہیں دماغ کا اور moral یعنی character یہ والے بات کرتے ہیں idealistic والے جو ہیں وہ moral character اور idealism کی بات کرتے ہیں intellectual کی بات کرتے ہیں یہ root memorization والے تو کوئی بھی نہیں یہ بات کرتے ہیں achievement on standard test یہ بھی بات نہیں کرتے ہیں یعنی یہ جو ہے idealistic والے یہ کہتے ہیں moral values کی بات کرتے ہیں intellectual دماغ کی development کی بات کرتے ہیں six ہے who emphasize that education art to be a social endeavor یا education جو ہے نا socially طور پر ایک جدوجہد ہے تو social کی بات جو کرتے ہیں john ڈیوی کرتے ہیں ان کا ٹھیک لگا ہوا ہے seven ہے the philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports Plato نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ answer Plato نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو انہ sports بھی education کے اندر شامل ہونے چاہیئے یہ total نہیں ہوگا plato ہوگا ایٹھ جب بھی بہت ہتی ہے نا problems کی application آتی ہے یعنی آپ کے پاس knowledge ہے اس knowledge کو apply کرنا آپ ideas ہیں جو میں جانتا ہوں جو knowledge میرے پاس ہے جو خیالات جو ideas میرے پاس ہیں جو ہنر میرے پاس ہیں ان کو apply کروں گا تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا میرا مسئلہ حل ہوگا پرابلم سالویں کے اندر ہم اپنے knowledge skill اور ideas کو استعمال کر رہے ہوتی ہیں یہ انہوں نے ٹھیک لگایا ہوا ہے نائن ہے physical punishment for class management is called جو physical punishment ہی کہتے ہیں جس کے اندر بچوں کو مارا جاتا ہے اب یہ باقی جو option ہے دیکھیں extinction technique یہ اندر technique ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ غلط behavior کے اندر involved ہے تو ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کرتا رہے جب تک یہ تھکنے جائے اور time out technique ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز جیسے بچہ گھر میں mobile بہت دیکھتا ہے اور ہم mobile واپس لے لیتے ہیں تو یہ mobile اس کا بند کر دیں جی یعنی اس کو یا جیسے class کے اندر بچوں بہت تنگ کر رہے بچوں کو disturb کر رہے کبھی کسی کو تنگ کر رہے کبھی استاد کہتے ہیں اس کو class سے from zygote یعنی zygote وہ وہ کیا کہتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو زائی گوٹ یعنی جب وہ جب 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 پرینگننسی ٹھہرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کا جو سال ٹائم ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے پرین پیرد کہتے ہیں یہ انگلیش کا آگیا ہے تو اس کو یہ تک کرتے ہیں ٹھیک یہ اس کا ٹیک نہیں کیا تھا یہ پرین بھی ٹھیک ہے باقی انگلیش کا ہے انگلیش کو ہم نہیں کرتے انگلیش کو نہیں کرتے تو یہ انگلیش 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 اس کے بعد اگلے دیکھتے ہیں جی پہ آجائیں گی تو یہ جو ہم نے فلاسوی پڑھی نا اس میں جو پرگریس سویسٹ والے ہیں تو یہ والے کہتے ہیں چائیڈ سنٹر کی بات کرتے ہیں کہ بچے کو اس کی خواہش کا مطابق بڑھایا جائے بچے کو ساتھ لے چلا جائے باقی یہ اچھا 22 ہے the teaching strategy include breaking down complex concept into smaller more manageable parts and teaching them sequentially یہ بات تو یہ آنسر کا فولڈنگ بتا دیتا ہوں لیکن اس کا فولڈنگ کی اصل definition نہیں ہے لیکن سمحو بن سکتا ہے کہ باقی آپ چن جو عجیب ہیں لیکن teaching لیسن بچوں کو پڑھانا ہے اور بچہ سارا نہیں کر سکتا آپ اس لیسن کو چھوٹ چھوٹ حصو میں توڑ دیتے ہیں تاکہ بچہ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کو ٹھیک ترہا یاد کر سکے تو اس طرح جو کرتے ہیں اس کا فولڈنگ ہی ہے ہم بچے سارا ہوتا کہ اس تار پہلے نوٹس دے دیتا اور بچہ گھر میں جا پڑھ تا پھر کلاس میں آتا اس کو پڑھ دیسکشن ہوتی ہے یعنی ہمارا teaching method ہے جو میں اپنی کلاس کو پڑھاتا ہوں چل رہا تو ہوتا پڑھائی کا 23 ہے میں اس کو ٹیک کر دوں ساری یہ آپ نے کہنا ہے کہ ساتھ ٹیک بھی نہیں کیتا سی یہ جی اس کا فولڈنگ ٹھیک 23 ہے ویچہ تو فالوئنگ is not a key component of educational planning کون سی چیز نہیں educational planning میں curriculum development curriculum تو ہم کرتے نا teacher training بھی کے اندر آتی infrastructure maintenance جو building جس کے اندر پڑھائی ہو دی بھی business management ہوتا ہے پڑھائی کے دوران پڑھائی بزنیس تو نہیں ہے پاکستان بزنیس ہے دنیا میں بزنیس ہے کمرش چیز بن چکی ہو ہی ہے تو دیکھیں ایک education کے اندر planning کے اندر آپ کدھی کلم کی planning کرتے ہیں آپ teacher training کی planning کرتے ہیں کہ اندر کیسے کرنے ایک education میں آتا ہے آپ infrastructure کی سوچتے ہیں کہ college building ہے ہمیں اتنے کمرے چاہیئے چاہیئے بزنیس management ہوتی ہے نہیں ہوتی تو یہ کمپوننٹ نہیں ہے یہ آنسر ہوگا ٹھیک ہے اچھا 24 which organization is responsible for educational planning at the international level international level پہ education کے مطلق کام کرتی ہیں تو دو تنظیمی ہیں UNESCO UNICEF ہے تو UNICEF بچوں کے مطلق UNESCO تو یہ ٹھیک ہو گئے NASA NASA to aeronetical ہے اس طرح ہے ناسا ہے امریکہ کی space agency ہے WHO World Health organization ہے imf loan دیتا ہے تو UNESCO یہ یہ ٹھیک آنسر ہو گا education planning play a crucial role in addressing a choice of education planning وہ اچھا role ادا کرتی ہے education institution میں کیا gender discrimination یہ ٹھیک ہے education اچھا کردار ادا کرتی ہے جو gender discrimination اس کو ختم کیا جائے یعنی اگر ایک پڑھا لکھے لوگ ہی ہوں جو رائٹ دیں کہ male اور female کو جو ہے جو پڑھنے کا سارا gender discrimination education کام کرتی ہے ٹھیک بات ہے teacher salary negotiation تو darah chander کی بات کرتی ہیں national assembly پاکستان یہ تو ہر پھٹھے کام کی بات کرتی آپ کے سامنے ہے کہ 2004 collection ہو گیا اور کس کس طرح جو اس ملک کے اندر عجیب الیکشن ہوئے آپ سب لوگ کے سامنے ہے اور پھر اس selection ہونے کے کرنی ہیں اور ایک نے جو ہے وہ ان کو تانے دینے بس یہ کام چلنا ہے وہاں پہ تو national assembly تو ان کا تعلق education سے نہیں ministry of education جو education کے ministry ہے پورا تعلیم کا نظام منسٹری کے انڈر ہوتا ہے پاکستان research council نہیں higher education commission higher level پہ ہے higher education commission college university level के curriculum को develop कर ना उन की उन के फंड देना उन को ग्रांट सखरे 23 है 30 which are the following best describe formative formative क्या होती है जो during instruction होती है उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान बच्चे की प्राविस चेक करने अब देखते है supervision focus on teacher evaluation वो supervision teacher के पर बात करती है supervision एट कर आफ्टर की बात हम नहीं करें हम नहीं की बात होती है supervision aimed at improving instruction during teaching बात जो आती है जो चल रहा होता जो पर 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 कंटिनूस की बात होती है जहाँ पर तो वो होती है हमारे पास फार्मेट assessment होती है तो इसका correct answer होगा अच्छा जी थर्टिव लाव लडने गिए तो उसने दिये थर्ण डाइक ने दिये थे तीन प्रैमरी और साथ आठ जो है सकेंडिला लाव रेडिनेस लाव एकसरसाइव लाव एफेक्टिव तो ये थर्ण डाइक ने दिये थे थर्टिटू एंड लडने के डिस्टिबिल्टी नेम मैतिमेटिकल के अंदर तर डिसकल कुलिया याजी का जिसक बच्चे को मेजर करना ठीके मेजरमेट में आता है किसी को हिंसो में तकसीम करना तो मेजरमेंट के अंदर आता है ठैटिफोर है रिसर्च ट्रेक्टर टुवर्ट अGO पर्लेट तोष दुवर्गर्ड सूलुशन हाफे प्रॉब्लम of transforming qualitative research data from which interviewer are field notes center یہ میں نے topic پڑھایا بھی ہوا ہے اپنے جو میرے جو آپ interview والی ویڈیو دیکھیں تو اس کے نئی field notes ہیں دیکھیں جب کوئی بندہ جو ہے نا وہ interviewer بول رہا ہے اور اس کی باتوں کو ہم لکھ رہے ہیں اور notes بنا رہے ہیں تو اس کو transcription بولتے ہیں وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی نا آپ کی جلسوں میں جاؤں مولیوں کے تو وہاں پہ نا دیکھتے ہوں کہ کپی لے کے بیٹھا ہے اور ہر بات note کر رہا ہے یعنی field notes بنا رہا ہے کہیں پہ کوئی بات کر رہا ہے تو field notes یہ یعنی کوئی بندہ بول رہا ہے اس کی باتوں کو ہم written کے اندر type کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں تو transcription آتا ہے تو اس کا answer transcription ہوگا ہے کوٹنگ تو ایک الگ چیز ہے segmenting الگ کرنا ہوتا ہے notes taking بھی کہہ سکتے ہیں نوٹیں لیکن یہاں پہ لکھنا جو ہوتا ہے وہ transcription میں آتا ہے permanent change and behavior learning کی definition ہے positive change and behavior permanent change and behavior learning کی بات definition ہے نان فارمل education ہے نان فارمل تین طرق education کی ٹائپ ہم نے کل ہی پڑھا یہ تو نان فارمل education وہ ہوتی ہے جس کے اندر flexible rules ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی course وغیرہ نہیں کر رہے تو workshop کر رہے کوئی سیمینار کر رہے تو اس کے ٹائم کو manage کیا جا سکتا ہے آکے پیچھ کیا جا سکتا ہے ٹائم پہ نہیں پہنچے کوئی بڑا توفان نہیں آ جانا کوئی job سے نہیں نکالا جانا وہ یعنی کہ کوئی سال کا آپ کا نقصان نہیں ہو جانا تو flexible rules ہوتا ہے کوئی uniform یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ informal education وہ ہوتی ہے جو lifelong شردنی رہتے ہیں کسی دو اس سے سکھا کہ ڈی بھی دیکھا تو سکھا ہے اخبار پڑھتے تو سکھا یعنی lifelong learning چلتی رہتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں informal education کہتے ہیں exiology جو ڈیل کرتے ہیں values سے ڈیل کرتے ہیں metaphysics reality سے ڈیل کرتے ہیں فلاسفی کے سوال ہیں یہ ہم نے بڑا ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے 41 ہے the research approach of debt simultaneously investigate and solve a problem جب problem کی بات آئی یہ action research ہوتی ہے classroom level پہ ہوتی ہے کہ classroom میں بچہ کلاس میں کیوں نہیں آرہا بچہ جو ہے وہ یہ اس کا آج کل بڑا یہ سیڈ سیڈ رہتا ہے یہ پتہ نہیں اس کو یہ سبق پڑھ کے نہیں آتا گھر سے یاد کر کے نہیں آتا یہ شرارتیں بہت کرتے ہیں اب یعنی کسی بھی issue کے اوپر مسئلے کو ہم investigate کرتے ہیں اس کا reason نکالتے ہیں کیا وجہ بنی ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ action research ہوتی ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا یہ 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 reality ہے یہ value تھا یہ life long تھا اور یہ ایسا تھا ٹھیک ہی اچھا 42 ہے monitor learning progress یعنی learning چل رہی ہے جو learning چل رہی ہے اس کو monitor formative evaluation کے اندر ہوگا ہے formative کے ابھی بات جیسے بتائیں کہ جو during ہو رہی ہے جو مسلسل چل رہی ہوتی ہے جو کام مسلسل ہو رہا ہوتا ہے جو progress مسلسل measure کر رہی ہم دیکھ رہے ہیں format assessment میں آتی ہے 43 ہے the difference between maximum minimum value یہ range ہوتی ہے یعنی کہاں سے لے کے کہاں تک minimum جی 10 ہے اور maximum جی 22 ہے minimum سے maximum کی بات کرتے ہیں range ہوتی ہے کہاں سے لے کے کہاں تک 44 the test that measure learning outcome جب learning outcome کے باتے نہیں ہم بچے سے class میں test لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی اس کی learning outcome میں نے بچے کو پڑھایا بچے نے کتنا learn کیا ہے تو اس کو achievement test بولتے ہیں achievement test بولتے ہیں aptitude test تو ہوتا ہے کسی بندے کی کیا capability ہے کہ وہ کر سکتا ہے criteria جہاں پہ ہم comparison کرتے ہیں norm جہاں پہ ہم criteria کے اوپر دیکھتے ہیں اور norm کے اندر ہم کسی کو comparison کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد 45 پانچ سوال ہمارے رہ گئے ہیں اللہ کرے یہ مکمل کر سکو اس سے پہلے مجھے کوئی بلانا لیں 45 ہے percentile are you to describe percentile کیا ہوتی ہے پہلے میں percentile کہتا ہوں percentile percentage کی طرح ہی ہے لیکن کچھ فرق ہے کہ میں کہتا ہوں جی میرے 35 نمبر ہیں اور فلان شہزاد کے 70 نمبر ہیں اب جب بولیں گے تم کم کہیں گے کہ شہزاد is 35 time better than ذی شان مجھ سے شہزاد میرے 35 نمبر ہیں شہزاد مجھے 35 درجے بہتر ہے تو یعنی he scored more than 35 more than me اس طرح کر کے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس کو cumulative frequency اس کا ٹھیک آنسر ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک frequency cumulative frequency یعنی کہ ایک frequency یعنی یہاں سے لے کے جہاں تک مکمل کتنی frequency میرے سے آگے ہے کتنے نمبر وہ مجھ سے آگے ہے تو اس کا آنسر cumulative frequency ہوگا انہوں نے خلق کوئی اور لگایا ہوا ہے individual student achievement individual کی بات تو نہیں ہو رہی نا percentile کہندہ تو کسی اور کے ساتھ ہمارا comparison ہو رہا ہے نا کسی اور سے ہم کہہ رہے ہیں کتنے درجے بہتر ہیں individual کا اوارال گروپ پروفارمنس پورے گروپ کی اوارال پروفارمنس ہی نہیں بات کر رہے ہیں ہم کسی ایک کے ساتھ کسی یا کسی کے ساتھ ہم کیمپ میریزن کر کے لے کے آ رہے ہیں کسی کے بتا رہے ہیں کسی کے کتنے نمبر ہم اس سے آگے ہیں نمبر ہم اس سے نہیں ہوگا cumulative frequencies کا ٹھیک آنسر ہے 46 سیدہ بارٹی آف knowledge skill and attitude expected to be learnt by all students known as اسے core curriculum بولتے ہیں دیکھیں core curriculum کیا ہے وہ چیزیں ہم سکول میں پڑھاتے ہیں نا تو وہ چیزیں جو سب کا سیکھنا ضروری ہیں وہ فیکس chemistry biology نفسی سے بھی مضمون ہے جو سب نے پڑھنے ہیں تو وہ چیزیں knowledge skill and attitude جو سب کو سیکھنا سب کا سیکھنا ضروری ہے سب سیکھتے ہیں اسے core curriculum بولتے ہیں باقی جیسے attended curriculum یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا یہاں پہ hidden curriculum تو آپ کو پتا ہے جیسے سکول کی building ہے environment ہے یعنی وہ چیزیں جو کتابوں کے اندر نہیں لکھی ہوئی لیکن ہم سکول میں ہم اپنے مواشر سوسائٹی سے جیسے آپ اپنے بچوں کو بڑے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں نا جیسے ہمارا جھنگ ہے یہاں سٹی سکول ہو گیا چناپ کالیج ہو گیا اس طرح کے بڑے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں بڑی ہیوی فیسپے کرتے ہیں وہاں پڑھانے والے ٹیچر اسی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اس سے فرق یہ ہوتا ہے لیکن وہاں environment اچھے ملتا ہے hidden curriculum جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں اب بات آئیے جو دو اور ورڈ لکھتے ہیں attended curriculum attended curriculum وہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں what is taught جو پڑھایا گیا یعنی استاد جو کلاسروم کے اندر پڑھاتا ہے استاد نے جو structure بنا کے جو لیسن پلاننگ کر کے آیا جو استاد کلاس میں پڑھاتا ہے اسے attended curriculum کہتے ہیں یعنی میں کلاس میں گیا استاد نے جو پڑھایا attended curriculum وہ ہوتا ہے ورڈ لرنڈ یعنی استاد نے جو پڑھایا وہ تو پڑھایا استاد نے چار چپٹر پڑھا دیا میں نے سیکھے کتنے مجھے آتے کتنے ہیں میں نے لرنڈ کتنے کیے تو اس کو ہم attended curriculum بولتے ہیں attended وہ ہوتا ہے جو سیکھا ہو attended وہ ہوتا ہے جو پڑھایا گیا ہو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور دوسرا وہ بھی بتا دیا ہے یہ hidden بتا دیا ہے 47 ہے while teaching in the classroom classroom کے اندر پڑھاتے ہوئے any kind of work that involved two or more students classroom میں چکے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکل کیا کر رہے ہوتے ہیں لڑنے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ two or more students اگر دو یا دو سے زیادہ student class کے اندر جو ہے وہ مل کے کام کر رہے تو اسے collaborative work کہیں گے collaborative ہی اور collaborative learning ہوگی ٹھیک ہے نا یہ وہاں آپ نے اس نے لکھا وہ غلط لکھا دیکھیں classroom کے اندر لڑنے ہو رہی ہوتی ہے work نہیں ہو رہا ہوتا کام کرنا چل ہو جی بہتر اٹھا کے وہاں سے وہاں رہے تو یہ کام ہے classroom میں لڑنے کا سیکھ رہے ہیں اگر دو یا دو سے زیادہ بچے مل کے آپس میں کوئی کام کر رہے ہیں classroom کے اندر collaborative learning ہوگا education کے اندر جو term most suitable ہے collaborative learning 48 the first step before preparing the test is پہلا step جو ہوتا ہے میں نے test بنانا ہے بچوں کا اپنے scenario میں دیکھیں تو وہ ہم جو test بناتے ہیں اس کے اندر کیا کریں گے میں اس کو کہوں گا بچوں کا پہلے میں outline دیکھوں گا کہ یہاں کون سی outline ہے وہ پھر اس کو دیکھوں گا کہ میرا purpose کیا ہے اس test دینے کیا دیکھنا ہے بچوں کا تو دو چیزیں ہوں گی یہی ہم دیکھیں table of specification اس کے بعد آتا ہے بات میں تینوں ٹھیک ہو سکتے تھیں لیکن a and b ٹھیک ہوگا education according to pragmatist pragmatist مالے کیا کہتے ہیں exclusively pupil oriented نہیں جو pragmatist یعنی جو بچے کہتے ہیں pragmatist experimental knowledge بچے تو کہیں گے ہم نے پڑھنا ہی کوئی نہیں تو بچوں کیوں کہیں گے وہ بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے exclusively purpose بلکل ٹھیک ہے جس کا فائدہ ہے ہر وہ چیز سیلیکشن سیلیکشن youtube پہ میں کوشش ہوگی میں وہاں بھی reply کر دوں facebook پہ بھی reply کر دوں گا لیکن پھر بھی جو ہے وہ اور یہ مجھے 99% تسلی ہے جو میں نے آپ کو آنسر بتایا ہے یہ میری judgment یہ knowledge کے مطابق یہ best آنسر اور یہ ہی ہوں گے اگر آپ کسی question کا سمجھتے ہیں کہ یہ آنسر اور ہے اور میں نے غلط بتایا ہے تو پھر ضرور مجھے call کیجئے گا تاکہ ہم اس کو call کے اوپر discussion کریں گے اور میں اس کو مزید آپ کو proper پر ثوری کا ریفرنس دوں گا کہ کس سے یہ بات لی گئی ہیں اپنا ڈھیل سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ